دہشت مخالفوں امریکن نے اٹیک کیا میں سپریم کورٹ پہ لے کے گیا میرا مقدمہ نہیں تھا میری قوم کا مقدمہ تھا میں اپنی قوم کا عاشق ہوں یہ ملک جیڑا پاکستان یہ میری لیلہ ہے اور میں اس کا مجن ہوں میں اس کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو مرماؤں گا میرا مقابلہ ہے دوسروں کے ساتھ بڑی طاقتوں کے ساتھ یہ پروپیگنڈا ہے سارا یہ جنگ ہار رہے ہیں بڑی جنگ ہار رہے ہیں باقی یہ تخریب کاریاں ہم جانتے ہیں انٹیلیجنس کا واردات کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو اق سالیہ ڈرون حملے کس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ مشتہل ہو جائیں یہ لوگ سیمٹی نائن سے لے کے ایٹی ایٹ تک تھوڑے کم کیے تو رہے ہیں اتنے کام کیے جی میں کہتا ہوں کہ روس نے ہمارے بخیے وہ دھیڑ دیئے یہاں پہ آپ بھول گئے سارے بوڑی بزار لنڈا بزار لاہور صدر بزار پشاور کشمیری بزار آئے دن آئے دن دھمکے اور یہ کاند کر رہا تھا اس وقت کیجی بھی اور انڈیا مل کے کر رہے تھے آج سی آئیے کی سرپرستی میں مسارڈ اور راہ اور افغان انٹیلیجنس مل کے یہ سارے کام کر رہے ہیں یہ ڈرون حملوں کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں ہے ابھی تک کوئی ہمارے تین ہزار بندے مار چکے ہیں جی اگر ہم ان سے کمپنسیشن صرف لیں چوئیز صاحب امریکہ کو کہیں کہ لوگر لوگر بی کا ہوا تھا نا واقعہ لیبیا کے جو ایک تک مارا تھا ان کو اس کے اوپر لیبیا کے انہوں نے خزانے خالی کر دیئے تھے اربوں ڈالر کی انہوں نے کمپنسیشن لی تھی آج اگر ہم کہ یہ جو روز مار رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کو خون بہا رہے ہیں ہمارا انوسنٹ لوگ ہیں وہ مشتل ہوتے ہیں نوجوان جامعہ عفضہ کے اوپر مشتل ہو گئے انہوں نے کہا ہماری بچیاں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ماری گئی ہیں تو ہم بھی بدلہ لیں گے یہ پختون والی ہے یہ اسلام بھی نہیں ان کا تعلق کوئی پختون والی بدلہ لینا اس کو آنر کورڈ کہتے ہیں اور یہ اسلام سے پہلے کا ہے اسلام انہوں نے قبول کیا لیکن پختون والی کو نہیں چھوڑا نیشنل آنر یا پرسنل آنر کے اوپر اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ترغیب دینے کے لیے تم بھی جاؤ مارو یلو جیکٹ یلو پیسہ جاؤ جا کے کھانے یہ کیا ہے فینومن یہ یہی فینومنہ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ لیکن یہ ہار جائیں گے لیکن یہ مسلمان بھی نہیں ہیں مسجدوں میں مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہی تبلیغ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا یاک بنتا ہے یہ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں یہ مرتد ہیں اور مرتد کو کافر سے بھی پہلے مرتد کو مارنا جو ہے وہ تو یہ فائدہ کس کا ہو رہا ہے جناب اس کو امریکہ کو ہو رہا ہے نا انڈیا کو ہو رہا ہے پاکستان کمزور ہو رہا ہے نا یہاں کے لوگ مر رہے ہیں دیکھیں اصل ایشو یہ بات سنیں یہ بہت میں عرصے سے کہہ رہا ہوں چلا رہا ہوں اس قوم کو باور کروا رہا ہوں وہ آپ کے یہودی اور انڈینز آپ کے ہاتھ میں نیوکلی صلاحیت نہیں دیکھنا چاہتے اب وہ براہ راست انہوں نے بہت کوشش کر لی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے بھی ادارے انہوں نے چھپا دیا ان کو لیکن کو دس نانے بھی ہمارے پاس بچ گئے نا تو میرا خیال ہے امریکہ سارے بچیں گے انشاءاللہ نہیں یہ ان کی سمجھ میں ہے کہ یہ کہیں پاگل ہو گئے تو امریکہ اور اسرائیل کی خیر نہیں پھر اس کے بعد یہ ہے وہ فیر ان کو اس لیے وہ براہ راست تو ہاتھ نہیں ڈال سکتے اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے پلاڈ آگ ہیں یہ تو اپنے لوگوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے ان کو کر بھی نہیں سکتے کہ کیا دیا ہے امریکہ نے جس کے اوپر شور مچا رہا ہے ٹھیک ہے ہم مشکور ہیں کوئی بھی دے دے ہمیں کوئی اس وقت ضرورت ہے ہمیں ہمیں مانگنا نہیں چاہیے لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سہلاب پہلے بھی آیا کرتے تھے مجھے یاد ہے جب میں بچہ تھا بڑے سہلاب آتے تھے یہ اس دفعہ انڈسٹریور کے اندر سہلاب آ گیا ورنہ ہمارے جو پنجاب کے دریاں تھے تو یہ ہر سال ہمیں تباہی مچاتے تھے ہم دریاؤں کی پیداوار ہیں ہم دریاؤں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور ہم نے مٹو مرہوم کو بھی کوٹ کیا میں نے کوٹ کیا کہ ہم سہلاب کرتے ہیں میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اس مقام پہ لائے جا رہا ہے کہ اس کے پاس بجلی نہیں ہے اس کے پاس آئی ایم ایف کے کرزے ادا کرنے کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے لوگوں کو تنخواہ دینے کی کوئی یہ ناکام ریاست ہے ایسی ریاست کے پاس نیوکلئر صلاحیت ہونا امن عالم کے لیے بہت خطرناک ہے ایک ریزولوشن یونائٹڈ نیشن میں موو کرو ان سے لے لو یہ ساری واردات ہو رہی ہے ہمیں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے مشکلات آئی ہیں آپ چاہتے ہیں ہم امریکہ پر حملہ کر دیں کبھی بھی میں نے نہیں کہا بخدا میں نے کبھی یہ بات سوچی بھی نہیں لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ امریکہ ہمارے اوپر حملہ کرے اندر سے کرے وہ حملہ کر چکے ہیں دیکھنا تو اسی کے لیے تو میں کہتا ہوں روکو خدا کے لیے اور بڑا آسان ہے حکومت مجبور ہے این آر او زدہ ہے پٹ گئی ہے این آر او کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ادارے بھی اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں لیکن کوئی این آر او قرآن کہتا ہے کہ بدنیتی کے اوپر مبنی جو بھی معاہدات کی ہوتے ہیں ان کے موں کے اوپر دے مارو یہی لکھا ہوئے نا غالباً سورہ توبہ کے اندر لکھا ہوئے کہ ایسے بدنیتی کے اوپر مبنی ممائدے جو ہیں وہ ان کے موں کے اوپر دے مارو کیونکہ دیکھنا اخلاص ہونا چاہیے جو بھی آپ معاہدات کرتے ہیں اگر امریکہ ہمارے ساتھ آپ آئین آر او کہاں امریکن ڈیزائنر پلان کہاں کیونکہ آپ جنرل صاحب آپ کوئی تھوڑا سا گھڑ مر نہیں کر رہے ہیں اپنے حکومت کے خلاف اور ایک مایوسی بے کیفی بے حصی کی کیفیت پیدا کر دی ہے چلو اگر حکومت نہیں کرتی تو ان کے کانوائے یہاں سے گزرتے ہیں میں پروفیشنل سولجر ہوں میں جانتا ہوں کہ سپلائی لائن کٹ جائے تو پھر کیا حشر ہوتا ہے اور سپلائی لائن کس کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں ہے کل آپ نے کرایا نہیں آپ کے جو دوست پرویز مشرف نے کارگل کے کیا کرایا حشر نہیں کرایا ہمارے جوانوں کو شہید نہیں کرا دیا نہیں اسی لئے نا سپلائی لائن نہیں تھی نا کس سے بے کوب نے کہا کہ جا کے تم اس طرح پساؤ فوج کو میں نے تو اس کو کہا کہ اس نے بیڑا غرق کر دیا جب میں اس کے پاس آپ کا جو بھرم تھا ایک نیوکلس سٹیٹ کا اس کو بھی آپ نے سٹیٹ پر لگوا دیا لیکن آپ نے جا کے وزیراعظم کو پھر کہا کہ جی اب میں لمبی باز نہیں کرنا چاہتا آپ سے ہر چیز کی چاہتا میں نے جیل میں مجھے ڈالا میرے بیٹے کو جیل میں ڈالا اس نے گرفتار کیا میرے بچوں کے کاروبار بند کروا دیئے سروس چلتی تھی وہ بند کروا دی میرے ساتھ اس نے کونسا ظلم نہیں کیا حالانکہ میں اس کا ہیرو تھا فوج کے اندر اس کا استاد تھا اس کا کمانڈر تھا وہ مجھے تو ہی ایڈ سفڈ انڈر یو تو کس بات پر میری اس کا جھگڑا کس لی ہوا اسے تو مجھے خود کہا کہ آپ تو بہت کچھ حاصل کرتے ہیں میں نے کہا میں پاکستان اپنا حاصل کرنا چاہتا ہوں تم نے میرا پاکستان بیچ دیا میرا تمہارا اختلاف کس بات کے اوپر ہے کہ تم نے میرا پاکستان قائدی آزم کا پاکستان فروخت کر دیا اچھا یہ بتائیں نہیں پرسنل یہ جو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا پورا دور ہے آپ کے خیال میں اگر آپ کو کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہے مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کبھی غلط بیانی کی تو اگر آپ میں پوچھوں کہ انہوں نے بڑے بڑے کیا کرائمز کی ہیں ملک کے اور قوم کے خلاف قوم کے خلاف اس نے سب سے پہلا کرائم جو ہے دو دفعہ مارشلال لگانا غلط ہے بالکل چاہے کوئی بھی مانے آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر اور جنرل فنسے تو آپ یہ کہیں کہ کیونکہ کبھی بھی عدالت نے ریلیف ہی نہیں دیا ان کو جو کہ lawful command کو dis obey کرتے ہیں exonerate کر دیں یہ جو involve کرتے ہیں نا کہ یہ پرویز مشرف کو ہم نے try کیا کہتے ہیں آجی پھر ہمیں تو بھٹو کو بھی کرنا پڑے گا زیاہ کو بھی کرنا پڑے گا بھائی میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ جو انگریزی کا محابرہ ہے کہ one in hand is better than two in the bush and I will say کہ one in in hand is better than three in the grave پہلے اس کو تو سزا دے تو اس کو سزا دو اس نے بلوچستان کے خلاف جرم کیا اس نے surrender کر کے on a telephone call قوم کو صدیوں کی غلامی کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی انشاءاللہ ہم اس سے نکل آئیں گے اور یہ بھی مرہون منت ہوگا ان افغان مضاہمیت کا ہم نے تو کوئی مضاہمیت نہیں کی لیکن ہمیشہ سے تاریخی طور پر انہوں نے ہمیں مسلمان آنے ہند کو ہمیشہ انہوں نے انہوں نے میرے خلال سارے مسلمانوں کو سرخرو نہیں کر دیا سرخرو کر دیا جی ایک واحد even for that میٹھا اراکی of course even ایران ایران نے بھی تو نہیں سر میں یہ ارض کروں گا یہ امریکہ جو یہاں اراک میں خون خرابہ مسلمانوں کو کر رہا ہے افغانستان میں کر رہا ہے اگر آپ کی جو بارڈنگ نیشنز تھی انہوں نے زیادتی نہ کی ہوتی تو وہاں ایک دن ہی میں نے کہیں اپنے فرقے کو ترجیح دی آپ نے اپنے فرقے کو ترجیح دی معاف کرنا this is not acceptable if we have to then we have to come straight ایران نے you know what I am saying ایران نے اپنے strategic مفادات کو سامنے رکھا اور میں ان کے ساتھ بات کر چکا although now they have played with fire یعنی ان کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے جب میں آپ کے اوپر حملہ ہو تو میں چپ کر کے ہاتھ باند کے بیٹھا رہا تو پھر میری باری آنی ہی آنی ہوتی بہرحال بات یہ ہے کہ ایک تاریخ you know what time is I understand پرویز مشرف نے بہت جرم کیے جامعہ حفظہ کے اوپر اس نے اٹیک کر پہلے ان کو وہ کہتا ہم نے ایک بھی بے گناہ نہیں مارا وہاں پہلے کیسے کہتا ہے آپ کا کیا بھی ہوا ہے بلکل بے گناہ معاہدہ ہو گیا تھا چودیش حجات نے میرے ساتھ خود بات کی جی میں پرسنل اس چیزے میں انوالڈ ہوں اس نے کہا کہ مرچنہ شروع ہوا تھا ساتھ مساجد بڑھتے بڑھتے انہوں نے ان کو لیٹس دیا پہلے پھیلنے دیا ان کو ان کو پاؤں پسارنے دیے اور جب وہ آیا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں جان چھوڑ دو اس وقت شاکت عزیز صاحب وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے ملک میں آٹھ فیصد آن دی آیوریج گروت دی ہے بیلن قوامی کا کیومنٹی کا حساب نہ آیا پاکستان میں ریپے کی پیل ریل پیل تھی اکنامک ایکٹیفٹی جنریٹ ہو رہی تھی اگر وہ امریکہ کے ساتھ نہ دیتا پاکستان جو ہے وہ یعنی کئی افریکن نیشن سے بھی خراب ہو جاتا یہ تو حمید گل اور ان کے حمایتی غلام سین اور دوسرے ہیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا گھر کی ہے آپ اس پر کہیں اور پرویز مشرف کے کرائیم اگر تھے تو آپ نے ان کو گارڈ آف آنر دے کہ ملک سے کیوں جانے دیا اس کا جواب مجھے دیں آفٹر شاٹ بریک